بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت نصح شریف کی ایک حدیث مبارکہ میں نے تلا پڑی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں آیت القرصی کی فضیلت بیان فرمائی ہے آیت القرصی قرآن مجید کی 6666 آیات میں سب سے عظیم سب سے بابرکت سب سے فضیلت والی آیت تھے جنانچہ حضرت ابو امامہ باہری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرشاد فرمایا کہ جو مسلمان ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھتا ہے تو اس کے جنت میں داخل ہونے کے لئے موت ہی رکاوٹ ہے مطلب یہ ہے کہ اس کے مرنے کے ساتھ ہی جب قبر میں اسے دفن کیا جائے گا تو جنت کی ٹھنڈی ہوائی وہاں پر آنا شروع ہو جائے گی اور جنت میں اس کو چین و سکون سے آرام سے رکھا جائے گا اس لئے ہم تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ نماز کا احتمام کریں اور نماز کے احتمام کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی ایک مرتبہ ضرور پڑھا کریں کہ اس کے وجہ سے پیغمبر اسلام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے مسلمان کے لئے جو ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھتا ہے جنت میں جاننے کے لئے اس کی موت ہی رکاوٹ ہے اللہ تعالی ہمیں اس سعادت کے بہرہ ور فرمائے چنانچہ اور ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے جس گھر میں وہ آیت پڑھی جاتی ہے تو شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے اور وہ آیت آیت القرصی ہے کتنی فضیلت کی بات ہے کہ آیت القرصی کے پڑھنے کے وجہ سے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے جنات سے حفاظت ہوتی ہے اسی طریقے سے جادو سے بھی حفاظت ہوتی ہے حضرت عمص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی دوسری نماز تک وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے ایک نماز کے بعد فرض نماز کے بعد اگر آیت القرصی کو مسلمان پڑھتا ہے تو دوسری نماز کا وقت آنے تک دوسری نماز تک وہ بندہ پڑھنے والا وہ بندی اللہ کی حفاظت میں ہوتی ہے اور ایک حدیث مبارکہ میں آیت القرصی کو چوتھائی قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے اگر کوئی مسلمان چار مرتبہ آیت القرصی پڑھ لے تو گویا کہ اس سے ایک مکمل قرآن پڑھنے کا سواب ملتا ہے ایک ون فور ایک مرتبہ قرآن آیت القرصی پڑھنے کا سواب گویا کہ ون فور قرآن کے پڑھنے کے برابر سواب ملتا ہے اس لئے موقع بموقع ہم اپنے مرہومین کو ایسا لے سواب کرنا چاہیں اور اتفاقا یا کسی ضرورت سے یا کسی میت میں قبرستان جانا ہو تو مختصر وقت میں چار مرتبہ آیت القرصی پڑھ لیں اللہ پاک ایک قرآن کے پڑھنے کا سواب عطا فرمائیں گے وہ اپنے مرہومین کو ایسا لے سواب کر سکتے ہیں اتنا عظیم سواب ہے کہ ایک مرتبہ کی قرآن یا آیت القرصی کے پڑھنے کو چوتھائی قرآن کے برابر کہا گیا ہے چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال کا وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت جبرائیل تشریف لائے اور جبرائیل علیہ السلام تشریف لانے کے بعد آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل کیا موت کے وقت میری امت کو موت کے تکلیف ہوگی جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں موت کے وقت آپ کی امت کو موت کے تکلیف ہوگی یہ سن کر نبی پاک علیہ السلام کے مبارک آنکھوں میں آنسو آگئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک علیہ السلام کے مبارک آنکھوں میں آنسو دیکھ کر فرمایا کہ اگر آپ کی امت ہر فرض نماز کے بار آیت القرصی پڑھنے کا احتمام کرے گی تو ایک ختم اس کا دنیا میں دوسرا جنت میں ہوگا اس لئے محترم بزرگور دوستو اور پردانشین خواتین آیت القرصی یاد ہو تو پڑھنے کا احتمام کریں اور اگر یاد نہ ہو تو یاد کرنے کی فکر کریں اپنے بچوں کو یاد کروائیں سوتے وقت خاص طور پر بچوں کو پڑھنے کی عادت ڈالیں ان کو بچپن میں پڑھوائیں تاکہ عادت ہو جائے اسی طرح صبح شام پڑھنے کا بھی احتمام کریں چنانچہ بزرگوں سے منقل ہے کہ گھر سے باہر جاتے ہیں اگر آیت القرصی پڑھنے کا احتمام رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے اگر پڑھنے کا احتمام رہے آیت القرصی پڑھ کر کوئی مسلمان گھر میں داخل ہو تو اللہ تعالیٰ محتاجگی سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور رات میں سوتے وقت اگر کوئی مسلمان آیت القرصی پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کے ذریعے سے رات بر اس کی حفاظت کرتے ہیں اس لئے آیت القرصی قرآن مجید کی چھ ہزار چھ سو چھاست آیات میں ایک عظیم آیت ہے اور تمام قرآن کی آیتوں کی سردار اس آیت کو کہا گیا ہے لہٰذا ہم اس کو یاد کریں پڑھنے کا معمول رکھیں ہر فرد نماز کے بعد بھی اور صبح شام بھی اور خاص طور پس ہوتے وقت بھی کہ اس سے شیطان سے بھی حفاظت ہوتی ہے جنات سے بھی حفاظت ہوتی ہے اسی طریقے سے جادو سے بھی حفاظت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آیت القرصی جیسی مبارک آیت کو یاد کرنے اور اس کے پڑھنے کا معمول رکھنے کی توفیق اتا فرمائے اور اس کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں مالا مال فرمائے آمین تمہا آمین